ایک سو پیٹیس برس بعد ایسا موسم اتنا ٹیمپریچر ہمارے یہاں جمع کشمیر میں سیپٹمبر کے ماہ میں نظر آ رہا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں میں جیلم کے کنارے پر نہیں بلکہ جیلم میں ہی موجود ہوں جی ہاں ناظرین محترم جیلم کا پانی سوک گیا ہے اور ہاؤس بورٹ جیسے پانی میں ہونا چاہیے وہ اس وقت زمین پر ہے ایسا نظر آ رہا ہے یہ جو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ برند ہے اور آپ خود جانتے ہیں کہ برند سے ہمیں نظر آتا تھا جیلم جیلم بہتا ہوا لیکن اس وقت پانی اس قدر سوک گیا ہے کہ ہم یہاں آرام سے آسانی سے اتر سکتے ہیں اور بلکل قریب سے ہم لوگ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ جیلم کی جو ستا ہے پانی کی ستا ہے وہ کتنی کم نظر آ رہی ہے ہمارے یہاں جمہو کشمیر میں جو مختلف وارٹر باڈیز ہیں مختلف ذرائع ہیں پانی کے اس میں جو پیر پنچال رینج ہے ساؤتھ ماؤنٹینز ہیں وہی سے ان کے لیے گلیشر سے پانی آتا ہے یعنی گلیشرز بگلتے ہیں اور وہ سارا پانی ہمارے ہاں وارٹر باڈیز سے گزرتا ہے کوئی کرکٹ بھی کھیل سکتا ہے کوئی ہاکی بھی کھیل سکتا ہے پورا اپنے گراؤن ہی لگ رہا ہے ان مہینوں میں ٹیمپریچر میں جو اضافہ نظر آ رہا ہے خود اس بات کی دلیل پیش کرتے ہوئے کہ کلائیمٹ چینج کا اثر براہ راز جمہو کشمیر پر بھی نظر آ رہا ہے اور سپٹمبر کے ماہ میں جتنی بارشیں ہوا کرتی تھی بارشوں کی کلت نظر آ رہی ہے بارشیں ہوئی ہی نہیں آگسٹ اور سپٹمبر کے ماہ میں گلیشرز اب اپریل ماہ سے ہی پگلنا شروع ہوتے ہیں جو ٹیمپریچر میں اضافہ ہو رہا ہے اس کے سبب ہمارے ندین آلو میں پانی تب جمع ہوتا ہے جب اس پانی کی اشت ضرورت ہمیں ہوتی ہی نہیں سپٹمبر کے ماہینے میں پانی کم تو نظر آتا تھا کیونکہ جو ہمارے بالا علاقے ہیں بہاں پر ٹیمپریچر ڈکریز ہوتا تھا اس وجہ سے ہمیں اب سپٹمبر اور اکٹوبر کے بہاں میں پانی ان واٹر باڈیز میں کم نظر آتا تھا لیکن اس بار اتنا کم ہم تو اس وقت دریا کے بیچ میں آئے ہم نے تو پہلے کے بھی ایسے نہیں دیکھا یہ اتنا سوکا دو تین مہینے سے بارش نہیں پڑی ہے بہت دوپ ہو رہا اس وقت اس وقت سٹمبر ہے آپ دیکھیں اس وقت درجہ حرارت کیا ہے موسوم اس لئے پانی کا سطح بہت کام ہو گیا ہے اور بھی کئی سارے وجوہات ہیں کہ ہمارے یہاں واتر باڈیز میں اس وقت کم پانی کیوں نظر آ رہا ہے ایک تو بارشوں کی قلت وہ تو ہے ہی گلیشرز جہاں ابھی تیمپریچر اب ڈکریز ہو رہا ہے تو پانی نہیں پیگر رہا اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو گارمنٹ نے واتر سپلائی سکیم کے تحت کئی اقدامات کیے کہ جو اس کا مین سورس ہے وہاں سے واتر کو ٹاپ کرنا اور اس کے بعد چینلائز کرنا علاقوں تک پہنچانا تو جس سے ہم دیکھتے کہ ہمارے ہم واتر باڈیز میں پانی جو ہے کم ہو رہا ہے جنبو کشمیر کی کچھ نیبرنگ سٹیٹس جیسے پانجاب ہریانہ وہاں پہ انڈسٹریز فیکٹریز ہونے کے سبب جو کاربن کا اخراج ہوتا ہے دوہاں وہاں سے نکلتا ہے تو اسی سے وہ سوٹ کالے رنگ کا ایک پرت جیسی وہ یہاں پیر پانچار رینج کے ماؤنٹین پر گلیشرز پر اپنا مقام حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد جو لیشرز ہیں وہ تیزی سے پگھلنا شروع کرتے ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ جو نئی پرت ہوتی ہے سنو کی وہ بھی پگھل جاتی ہے اس کے علاوہ ہم دیکھا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں جیلم ہو ڈل ہو ڈل ہو ڈل ہو پانی کس قدر ڈپلیٹ ہو رہا ہے وارٹر میں کس قدر پولیوشن ہے کہیں نہ کہیں اب ہمیں کلائمٹ چینج کو سیریسلی لینا ہوگا جو ہم نظر انداز کر رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہماری غلطی نہیں ہے حکومت کی غلطی ہے حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری نہیں لوگوں کو بیدار ہونا چاہیے ان میں یہ شعور پیدا ہونا چاہیے لیکن کلیکٹیولی ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں جو پانی ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں یہاں نظر نہیں آ رہا کہ جو وہاں سے نظر آ رہا ہے وہ بھی شاید کل کوئی سی طرح سے غائب ہی نظر آئے اب یہ کے لئے اتنا ہی کیمرے پر سن مشتاقل اسلام کے ساتھ میں ایک راہ خونکش میں لگ گئے